جنتی زیور محتاجی دور ہوتی ہے سورت القحف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں والدین کی یہ گناہ بخش دیے جائیں گے جتنے یاسین شریف کے حروف ہیں سورہ اد دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے اور جو قریب المرگ ہو یعنی آخری وقت کسی کا چل رہا ہو سورہ الجاتیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو سورہ حجرات کا پڑھنا ہر اور دم کر کے پینا سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے سورہ قوف پڑھنے سے ہو سکتا ہے مجھے کچھ باغ والے کسان بھائی بھی سن رہے ہو تو سنیے سورہ قوف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کسرت ہوتی ہے سورہ رحمان گیارہ بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقع نہ ہوگا سورہ ملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا سورہ مزمل کو گیارہ بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے سورہ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتی ہے اب جو حافظ ہو رہے ہیں یہ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگے تو انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا یاد کرنا آسان ہو جائے گا سورہ النازعات پڑھنے سے جانکنی کی تقریف نہیں ہوگی سورہ الدحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا سورہ علم نشرا کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی سورہ تین جو ہے تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و قیدار بہترین ہوتے ہیں سورہ الک میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے چلیں میرے بزرگ بھی سننیں سورہ علق پڑھتے رہا کریں جوانوں کو بھی ہو رہا ہے سورہ قدر سبحان اللہ کتنی آسان جو صبح و شام پڑھے گا اللہ عزبادل اس کی عزت بڑھا دے گا سورہ البینا برس اور یرکان کا علاج ہے سورہ زلزال چوتھائی قرآن کے برابر ہے جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورہ عادیات پڑھ کر دم کرنے بہت مفید ہے سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے سورہ تکاثر کو تین سو بار پڑھنے سے کرز جو ہے بہت جلد ادا ہو جاتا ہے تو الحاکم التکاثر تین سو بار پڑھ لیں بہت سارے لوگ کرز میں دوبے ہوئے ہوتے ہیں اچھا اور سنیے سورہ قریش یہ میں نے امیر علی سنت کا معمول بھی دیکھا ہے کہ سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے مجرب ہے آپ کو کبھی رات کو آپ جا رہے ہیں یا ایسے علاقے میں ہیں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو کچھ خطرہ ہے تو سورہ قریش پڑھنے کی عادت ڈالیں یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے سورہ معون بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں اور سورہ فلق اور سورہ ناز سے جن و شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے پورے قرآن کے اچھا اب میں آخری ایک اور بات بتا دیتا ہوں اور بھی کوئی مشکل ہے نا بڑا آسان وظیفہ آپ ابھی کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ پہلے قرآن پاک کے چودہ یاد رکھے فکر حنفی کے مطابق ہمارے حنفی فکر میں چودہ آیات سجدہ ہے تو آیات سجدہ چودہ کی چودہ ایک ہی مجلس میں اگر کوئی پڑھے اور پھر چودہ سجدے کرے اور جو اللہ سے دعا مانگے جس مشکل میں ہے اللہ کے کرم سے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور مشکل دور ہو جاتی ہے یہ یاد رہے کہ وہ کہاں ملیں گی چودہ آیتیں تو یہ بھی آسان طریقہ بتا دیتا ہوں ویسے تو پورے قرآن میں تلاش کرنی پڑیں گی امیر علیہ السنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت یہ آپ ڈاؤنلوڈ کرنے مدنی چینل کی ویب سائٹ سے یہ میرے پاس تو موجود ہے اس میں یہ چودہ آیتیں ایک طرف کر دی گئی ہیں رسالہ کھول کے چودہ آیتیں پڑھ لیں چودہ سجدے کر لیں اور پھر دعا مانگے الحبودللہ میں نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور یہ بڑا زبردست وزید ویسی دل مطمئن ہو جاتا ہے